اس رسول اپنے اس خط کو خط کے آگاز میں ہی شکر گزاری کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اس سے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے شکر گزاری کرنا نہائی اہم ہے لیکن اس طرح جس طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے ہم کسی بھی حالات میں ہو چاہے ہم مشکل میں ہو پریشانی میں ہو دکھ میں ہو ہمیں ہر وقت اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور اس لیے پالوس بھی اس خط کے آگاز میں شکر گزاری کرنا چاہیے جو وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اے پاپ شکر گزاری کرسے اس کلام کے لیے جو موتور ہے جس پر ہمیں اتباع کر سکتے ہیں جو مسند ہے اور خدا من خدا جو لا خطا ہے چونکہ خدا من تو لا خطا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا اس لیے تیرا کلام بھی جھوٹا نہیں بلکہ یہ سچا ہے اور یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے آپ داون خدا دعا کرتے ہیں آگزی کے ساتھ اور اکساری کے ساتھ کہ آج داون خدا پاک روح ہمارے ساتھ ہمیں ہمارے ازہان کو تنویر عطا کرے ہمارے ساتھ ہمارے لہنمائی کرے وہ آج ہمارا مددگار ہو وہ ہمیں تحریر دے ہمیں مشکل باتوں کو سمجھنے کا فضل عطا کریں اے افتاون خدا آج جتنا بھی وقت ہم اس ٹیووشن میں گزارتے ہیں افتاون خدا اس وقت جب ہم تیری حضور میں گزارتے ہیں ہمارے لئے ہر ایک لمحہ بہت زیادہ بابرکت ہو ہم سب ایک دوسرے کے لئے بابرکت رہیں اے افتاون خدا آج کا کلام ہم سب کے لئے زندگیوں میں افتاون خدا تبدیلی کا باعث ہو ہمیں اپنے امام میں مضبوط کر اور افتاون خدا ہم تیرے نجات کے عملوں میں بتدریج ترقی کرتے جائیں افتاون خدا ہماری دعا کو سن اور پھپول کر مانک کر بیٹے ہمارے خدا ویسی مسیح کا نام لے کر آمین مسیح میں میرے حسیسوں ایک خادم ہر اتوار کو جب بھی وہ عبادت شروع کرتا تھا تو وہ اپنی کلیسیا نے عبادت شروع کرنے سے پہلے کہتا تھا کہ آج شکر گزارے کی عبادت ہے وہ ہر اتوار کو یہ کہتا تھا کہ آج شکر گزارے کی عبادت ہے اسے کسی نے پوچھا پالی صاحب آپ کو ہر دفعہ ہر اتوار کو کہتے ہیں یہ شکر گزارے کی عبادت ہے ایسا کیوں کہتے ہیں اس نے کہا جو اس کا جواب تھا وہ کمال تھا بہت خوبصورت اس نے جواب کیا اس نے کہا میں ہر اتوار کو شکت گزاری کی عبادت اس لئے کہتا ہوں کہ اس بہانے سے لوگ حدیعہ اور چنداز زیادہ رہے ہیں یہ ایک بہت حیران کی جواب اس شخص کے لئے اس نے سوال کیا اس شخص کو تب احساس ہوا کہ ہم نے اس شکت گزاری کو یا شکت گزاری کے عبادت کو یا اس کے مطلب کو ہم نے بلکل بدل دیا ہم نے اس کو صرف اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شکت گزاری کی باطل اس لئے کرنا ضروری ہے تاکہ چرچ کے اندر حدیعہ شکت گزاری کی باطل کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ چرچ کی ترقی ہو اور پانی صاحب کو زیادہ زیادہ حدیعہ یا چندہ ملے لیکن جب ہم اس لابت کرنا مطلب کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں شکت گزاری کا ایک فرق مطلب ملتا ہے اگر آپ تراغب کرتا آئیت کو ایک بار پھر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جب کبھی میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجاہ لاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پینسل یا ہائی لیٹر ہے تو آپ اس آئیت کے لئے تین باتوں کو تین باتوں پر نشان لگائیں جس پر آج ہم گوز کریں گے سب سے پہلی بات جو ہے جب کبھی دوسری بات ہے یاد کرتا ہوں اور تیسری بات ہے خدا کا شکر بجاہ لاتا ہوں یہ تین چیزیں تین باتیں اس آئیت کے اندر بہت اہم ہیں ہم ان کو الٹا دیکھیں گے جیسے آخر میں ہے شکر بجاہ لاتا ہوں ہم شکر بجاہ لانے کو سب سے پہلے دیکھیں گے پلوس رسول یہاں پر شکر گزاری کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کا شکر بجاہ لاتا ہوں اپنے خدا کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا شکر بجال آتا ہوں شکر کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کی وفادداری اور اس کے راہن کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ خدا کا احسان کو منیں خدا کے احسان کو منیں ہم خدا کی جب احسان مند ہوتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس رسول اپنے اس خط کو خط کے آگاز میں ہی شکر گزاری کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اسے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لئے شکر گزاری کرنا نہائی اہم ہے لیکن اس طرح جس طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور آپ اس چیز کو سمجھ رکھتے ہیں کہ چاہے ہم کسی بھی حالات میں ہو چاہے ہم مشکل میں ہو پریشانی میں ہو دکھ میں ہو ہمیں ہر وقت اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور اس لیے پولوس بھی اس خط کے آگاز میں شکر گزاری کرتا ہے اور وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے اور آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کر سکتے ہیں جب یہ خط فلپی کے لوگوں کو ملا ہوگا تو یہ خط ان کے لئے کتنی زیادہ خوشی کی بات ہوگی ان کو کتنی زیادہ حوصلہ ہی ملی ہوگی یہ ان کے لئے کسی عزا سے کم نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کوئی خدا کا خادم ان کو یاد کرتا ہے تو اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے یہ ان کے لئے ایک عزا سے کم نہیں ہوگا کہ جب ان کا خادم ان کو یاد کرتا ہے تو اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور یہاں پر شکر گزاری کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن باتوں کی وجہ سے پولوس رسول شکر گزاری کرتا ہے اور شکر گزاری کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب تبھی تمہیں یاد کرتا ہوں یاد کرنے کی وجہ سے وہ شکر گزاری کرتا ہے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بات کو اپنے یاداشت ملانا یا پھر کسی بات کو کھوئی بات کو کی یاداشت واپس آ جانا یا کوئی بات جو آپ بھول چکے ہیں یا وقتی طور پر آپ کے وہ ذہن میں نہیں ہے لیکن اس وقت جب آپ خدا کے ساتھ بہت گزار رہی ہیں خاص طرح میں آپ اس وقت کو جب دوبارہ کے یاد کرتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اب سوال پھر سے ہوتا ہے کہ پولوس رسول کیں باتوں کو یاد کر رہا تھا پہلا سوال یہ تھا کہ کس کے شکر گزاری کر رہا تھا شکر گزاری کرنے کی وجہ اس کو یاد کرنا تھا اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیں باتوں کو یاد کر رہا تھا یہاں پر تین باتیں ہو سکتی ہیں جس کے لئے وہ ان کو یاد کر رہا تھا پہلی بات یہ تجربہ وہ شخصی تجربہ جو اس نے فلپی کے علاقے میں گزارا اس کو وہ یاد کرتا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے اس کے پاس آکر فلکمی کی کلیسیہ کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا جس کو وہ یاد کرتا ہوگا اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ فلکمی کی کلیسیہ میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ پولوس رسول کی مدد کیا کرتے ہوتے تھے حدیعہ جا کیا کرتے ہوتے تھے اور دوسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ان کی تمام اس محبت کے لیے جو حدیعہ کے ذریعے سے وہ پولوس رسول کے ساتھ رکھتے تھے شاید وہ ان کو یاد کر کے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوگا لیکن سب سے اہم بات اس میں یہ ہے چاہے کوئی بھی بجا ہو چاہے کوئی بھی بات ہو لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی بات ہو چاہے پہنی بات ہو یا دوسری یا دوسری لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اس کی شکر گزاری وہ ہر ایک چیز کے لیے خدا کے حضور شکل بزاری کرتا ہے اگر آپ اس خط کے پاس منظر کو دیکھیں تو اس خط کو پلوس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ قید کی حالت میں تھا ایک اور بات تو یہاں پر ہماری سیٹھنے کے لیے ہے پلوس رسول اس وقت قید کی حالت میں ہے وہ اپنے دکھ اور پریشانی یا اپنی مشکل کو یاد کرنے کی بجائے کسی اور کو یاد کرتا ہے وہ اپنے دکھ کو یا پریشانی کو یاد کرنے کی بجائے ایسپلکٹی کی لوگوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے روی یاد کر کے ایک دل میں اس کی خوشی پیدا ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ وہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں خدا نقاصہ ہم کسی قید کی حالت میں ہیں تو کیا ہم اس مشکل وقت میں بھی اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں کیا ہم اس مشکل وقت میں بھی اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں خدا رسول شکر گزاری کرتے ہیں پولوس رسول ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتا ہے اگر ہم اس کے شخصی تجربے کے بارے میں سکھیں تو شخصی تجربے کو ہم اماد اس کے صلبے بعد میں دیکھ سکتے ہیں جب پولوس رسول فلیپی کے علاقے میں گیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ بد سلوکی کی گئی اور اس کو کوڑے مارے گئے لوگ پوری طرح اس کے ساتھ پیش ہے اور یہاں تاکہ اس کو کیاد میں ڈال دیا گیا لیکن باوجود اتنی تمام مشکلات کہ اس کو تھوڑا سا وہاں پہ پھل بھی حاصل ہوا اور اگر آپ اس پھل کا ذکر کریں تو سول میں بعد کے اندر ہمیں تین اشخاص کا ذکر ملتا رہا ہے پہلی لڈیا ہے جس کو جو ایک خدا پرس خاتون تھی اور خدا نے اس کے دل کو کھولا اور اس کے دل کو کھولے کے بعد وہ مشیح کے پیغام کی اوپر اس خوشکبری پر ایمان لائے اور اس کا سارا گھرانے نے مل کر وقتی سما لیا دوسری جو اس کو دوسرا پھل اس کو حاصل ہوا وہ لونڈی تھی ایک وہ لونڈی جس کے اندر گیافتان روح تھی اس نے اس کو ازاد کیا اور تیسرا پھل اس کو حاصل ہوا وہ دروہ تھی ایک جیلر تھا جو وہاں پہ موجود تھا کیونکہ جب پولوس رسول اس کے ساتھیوں نے اس لونڈی کو ازاد کیا اس بدرو سے تو لوگوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اس کو پکڑوا دیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں جانے کے بعد وہاں پر وہ خدا بھی تاریخ کرتے ہیں اور اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ تب جو جیل کے یا قید کے قید کھانے کے جو دروازے تھے وہ کھل گے اور جب جیلر وہاں مراتا ہے دروگہ وہاں پہ رہتا ہے تو دیکھ پریشان ہوتا ہے اپنے تلوار کی اس کے رب میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت پولوس رسول اس کو روکتا ہے اور اس وقت آپ اس جیلر کی اس کے ردی آمد کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیلر اسی وقت ان کے قدموں میں چھکتا ہے اور کہتا ہے ایسا ہو میں کیا کروں کہ نجات پہنس اور پولوس رسول وہاں پر کہتا ہے خدا ہونیسیو پر امان لات اور تُو اور تیرا قرآنہ نجات پہنے یہ تین بڑے اس کو وہاں پر کامیابیاں حاصل لیں اور لیکن آپ اس چیز پر بہت رہ سکتے ہیں اتنی کامیابیاں نہیں تھی جتنی زیادہ اس کے لئے مشکلات تھی اس کو بہت ساری مشکلات میں سے گزرنا پڑا اور بہت ساری دکھوں میں سے گزرنا پڑا لیکن اس کے باوتود اس کو جو تھوڑا سو پھل لیتا ہے وہ جب کبھی اس تھوڑے سے پھل کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے تمام در گم کو بھول جاتا ہے دکھ کو بھول جاتا ہے اور تھوڑے سے گم کو یاد کر اس تھوڑے سے خوشی کو یاد کر کے گزاری کرتا ہے اسی کے ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں بولوس رسول اس چیز کی شکر گزاری کرتا ہے کہ کیاڑ میں جانا اس کے لئے فائدہ من تھا کیونکہ جب وہ کیاڑ میں گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک جیلر سے ہوئی ایک دروگے سے ہوئی اور وہ ایک دروگے کی زندگی کا کی تبدیلی کا باعث بنا اور وہ کہتا ہے کہ پتا ہوں تیرا شکر ہے کہ تُنہیں مجھے جیل میں جانے دیا تُنہیں مجھے کیا کھانے میں جانے دیا کیونکہ وہاں پر بھی جاڑ کر تیرے بندے نے کام کی وہاں پر بھی تیرے وسیلے سے میں نے کام کیا لوگوں کی زندگیاں تک لی ہوں اور جو تیسری اور اہم بات جو میں نے آپ کو کتاب پر نشان بائبل مقدس میں نشان لگانے کے لئے کہی تھی وہ ہے جب کبھی یہاں پر جو لفظ ہے جب کبھی اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت پولوس رسول جب کبھی مطلب ہر وقت جب وہ ان کو یاد کرتا تھا ہر مرتبہ وہ کہتا ہے کہ ہر مرتبہ جب میں فلپی کی کلیسیہ کو یاد کرتا ہوں تو خود با خود خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں وہ خود با خود چلا ہوتا ہے خدا وہ تیرا شکر اس کلیسیہ کے لئے اے خدا تیرا شکر ہے اس کلیسیہ کے لئے مطلب وہ ہر وقت کہتا ہے کہ ہر مرتبہ میں خدا کا شکر عدا کرتا ہوں آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لفظ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پولوس رسول تو ہر مرتبہ شکر گزاری کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس نے ان کو یاد کیا تو شکر گزاری کی اگلی دفعہ یاد کیا تو گاری نکال دی یا اگلی دفعہ یاد کیا تو گرائی کر دی نہیں بلکہ جب بھی یاد کرتا ہے تو اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر برق شکر گزاری کرنی اگر ہم اپنے زندگی پر دیکھیں تو ہم کس بس شکر گزاری کرتے ہیں ہم تین یا چار روٹیاں کھا کر بڑا سا ڈکار مارتا پھر کرتے ہیں ہمیں اس چیز پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کو کس طرح سے سمجھتے ہیں ہم کب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے زندگیوں پر گور کریں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس بیقام کے آگاز میں ہم نے ایک اُسری کیلئے دعا کی آپ کے ساتھی نے آپ کے لئے دعا کی آپ کے بائیں اور دائیں جاہاں بیٹھے کے شخص نے آپ کے لئے دعا کی کیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص پولوس کی طرح جب آپ کو یاد کرتا ہے تو کیا وہ خدبہ کون شکر گزاری کرتا ہے کیا آپ کے اندر فلپی کی کلیسیا کے طرح آپ کے اندر ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں ایسی برقات پائی جاتی ہیں کہ آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھا ہوا شخص جب یہ آپ کو یاد کرے تو خدبہ خود چلا اٹھے اے خداوں تیرا شکر ہے اس بھائی کے لئے کیا آپ کے اندر تمام وہ چیزیں پائی جاتے ہیں کہ لوگ خدبہ خود چلا اٹھے ایک شاگرد ہو کے وے کیا آپ کے اندر ایسی کھوپیاں ایسی برکات پائی جاتی ہیں کہ آپ کو استاذ جب بھی آپ کو یاد کرے تو خدبہ خود چلا اٹھے اے خداوں تیرا شکر ہے کہ تمہیں اتنا اچھا مجھے شاگرد دیا اے خداوں تیرا شکر ہے کہ میرے شاگرد کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں میرے شاگرد کے اندر یہ برکات پائی جاتی ہے اور میرے شاگرد میرا فرما بردار ہے میری بات مانتا ہے زیانت آرہ کیا آپ کلیسیہ کے پاس بان ہوتے ہوئے جب اگلیسیہ آپ کو یاد کریں تو کیا کلیسیہ خطبہ خود چلا ہوتی ہے خطبہ خود بول ہوتی ہے اے خداوں تیرا شکر ہمارا اتنا چاہ پاس بان ہے کیا وہ ایسا کہتی ہے کہ اے خدا ہوتا شکر ہے کہ ہمارا اتنا چا راہ ماں ہے اور اسی کے ساتھ ایک اولاد ہو کے ہوئے کہ آپ کے ماں باپ جب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں کیا وہ خود با خود چلا اٹھتے ہیں خود با خود گول اٹھتے ہیں اے خدا خدا میں شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہو کہ تُو نے ہمیں اتنی اچھی اولاد دی ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو خدا چاہتا ہے کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ہمارا ساکھی ہمارا اسطاد ہمارے والد ہیں اور ہمارے کلیسیاں جب ہمیں یاد کرے تو وہ خود با خود چلا ادھتے ہیں شکر گزاری کرنا ہے بہت بڑا عامل ہے پہلی بات ہمیں ہمیں ہماری ترائی ایسی چیزیں ہونے چلیئے لوگ جب ہمیں یاد کرے تو وہ خود با خود چلا اے اے خدا وہ تیرا شکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی شکر گزاری کرنا سیکھنا چاہیے میری دعا ہے کہ ہم جو لوگ یہاں سے گریچویٹ ہو رہے ہیں یہاں کچھ سالوں بعد گریچویٹ ہو جائیں گے آنے والے وقت میں خدا ہمیں مختلف جبوں پر لے کر جائے گا ہمیں مختلف عہدوں پر رکھے گا ہم کسی کلیسہ کے پاسدار ہوں گے ہم کسی عطارے میں کام کرنے ہوں گے کیا ہم اس وقت میں خدا کی شکر گزاری کریں گے کیا ہم اس وقت اس لمحے کو یاد کریں گے جو ہمیں تین سال یہاں پر گزاریں کیا ہمیں اس چیز کو یاد رکھیں گے جو تربیت یا تعلیم ہمیں مجھتادوں سے حاصل کی کیا ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کیا ہم اس وقت خدا کی شکر گزاری کریں گے یا خدا ہم تیرا شکر ہے کہ تُنہیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آکے پڑھ سکے یہاں پر تعلیم و تربیت حاصل کر سکے کیا ہم اپنی سیمیلی کے لیے شکر گزاری کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو خدا کے حضور مانے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اپنے استادوں کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اپنے سیمیلی کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک لوگ کے لیے جس نے ہماری مدد کی ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم کسی بڑے اوتے پر پہنچیں کسی پڑھے اور دے پر خدا میں فائز کرے ہمیں عزت دے ہمیں برکت دے تو ہم اپنے استازوں کو بھول جائیں ہم اپنی درستگاہ کو بھول جائیں بلکہ ہمیں ہر وقت ان لوگوں کو یاد رکھنا اور شکر گزاری کرنے چاہیے جن کی مدد سے جن کی ساری راہنمائی کے بدل سے ہن کو اس مقام کرنا اور میں آپ کے سامنے چیلس رکھنا چاہتا ہوں آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا دیا کریں آئیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کی دعا دیا کریں اور خود با خود ہم شکر گزاری کیا کریں اپنے تمام لوگوں کے لیے ساتھوں کے لیے اس ادارے کے لیے اور ہر ایک چیز کے لیے ہم شکر گزاری کیا کریں اور دل سے شکر گزاری کیا کریں پہلی بات ہمارے اندر ایسے کوپیاں یا برکات ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو خدا سن میں دعا کرنے کی ضرور جائے خدا ہمیں ایسے کوپیاں دعا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دوستوں کے لئے اپنے استادوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے ان دوستوں کے لئے جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ہر وقت ان کو اپنی دعاوں میں شکر گزاری کی دعاوں میں شجاد رکھیں صرف اس لئے نہیں کہ لوگ آئیں گے قلی سے اکٹھی ہوگی تو حدیہ ہے اس لئے نہیں بلکہ دل سے خدا کی شکر کریں اور اس بات کا اقراض کریں کہ وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارے چنانے والا ہے وہ ہمیں سنبھالنے والا ہے اور وہ ہی ہمیں سنبھالتا ہے روح کی وفاداری اور اس کے رحم کو ہمیشہ یاد رکھیں اس کلام کے وسیلے سے خدا گزے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور میری دور خاص ہے سر جو شادا سنبھال ساتھ سید کہ وہ دعا 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 اربانی و برکت کی قلیمان سے جب محطہ ہو سکتے ہیں اور دل سے شکر گزاری کیا کریں پہلی بات ہمارے اندر ایسے کوپیاں یا برکات ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو خدا سنبھالنے دعا کرنے کی طرح ہے خدا ہمیں ایسے کوپیاں تا کریں کہ لوگ سے تاپو چلا اٹھے ہیں خدا ہم جارا شکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دوستوں کے لئے اپنے استادوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے ان دوستوں کے لئے جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ہر وقت ان کو اپنی دعاوں میں شکر گزاری کی دعاوں میں جا دکھیں صرف اس لئے نہیں کہ لوگ آئیں گے قلی سے اکٹھی ہوگی تو حدیعہ آئے گا اس لئے نہیں بلکہ دل سے خدا کی شکر کریں اور اس بات کا اقرال کریں وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارے چنانے والا ہے وہ ہمیں سنبھالنے والا ہے اور وہ ہی ہمیں سنبھالتا ہے اس کی وفاداری اور اس کے راہن کو ہمیشہ یاد رکھیں اس کلام کے وسیلے سے خدا بوجھیں اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور میری ترخواست ہے سر جو چاہدہ سن ساتھ سے کہ وہ دعا دعا عربانی برکت فرمان سے جمع کر سکتے ہیں